موسیقی مشکلات تو بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا شہر میں آج کل سے جو ہے کل کوئٹا شہر کھا لیے اور دیکھ ابھی لیپارٹری میں گیا تھا تو وہاں پہ بھی جو لوگ پہ خوف و عراس کے لوگا ہے ہر کوئی اپنا ٹیسٹ کرا رہے ہیں در کے مارے سب کوئی بھی گھر سے نہیں نکل رہے تو ہستا ہستا میرے خیال سے شہر سارا بند ہو جائے گا گورمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جو ہو سکے صحیح صحیح بندوبست کریں عوام کے لئے اور جو کیسس سامنے آتے جا رہے ہیں اس کو جو ہے مطلب جلدی سے جلدی اس کا جو حل وہ نکالے اور علاج کریں ماسک کے لئے میں ایک مشورہ دوں گا میں خود جو ہے وہ میڈیکل والی جیسے آپ نے پینہ ہوئے اس طرح ماسک میں بہت میں نے ڈونڈا لیکن نہیں ملا مجھے پھر ایک جو عام خاص ریڈی ہوتے ہیں وہاں سے میں نے ایک ٹکی والی ماسک ہوئی ہے تو ہستا بھی ملتا ہے اور آویلے بلے کرونا ویرس کی وجہ سے پہلے پہلے یہ مشکلہ دے کہ ہمارے تعلیم ادارے بند ہو چکے ہیں ہم تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں اور یہ کرونا ویرس جو بہت محلق بیماری ہے جو کوئٹا میں تقریباً 50% پھیل چکی ہے اور لوگ خوف اور حراس کا شکر ہیں اور کاروپار تو بلکل ٹھپ ہو چکے ہیں بزار سب بند ہو چکے ہیں اور جو مارکس حکومت کی طرف سے لوگوں کو ملنے چاہیتے ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں صرف نیوز پہ چڑھ رہے ہیں یا اخبار پہ لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن پہ پرویڈ ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی مارکس وغیرہ ایک انسان تو پر نہیں سلام علیکم میرے رم عبدالحادی کرونا ویرس کے سلسلے میں جو خدشات ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مشکلات ہیں اور ان سب کا نیچوڑ بظاہر ہم عوام میں یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ صرف ماسک ہی جو ہیں وہ علاج ہیں یا بچاؤں ہیں یا وہ ہیں تو ماسک کے حوالے سے میڈیکل سٹور روم پہ مطبع کیا جاتا ہے کہ میڈیکل سٹور روم پہ آویلیبل نہیں ہے ماسک ماسک آویلیبل میڈیکل سٹور روم پہ جو ہیں وہ ایک آدھ پہ ہی مطبع ہم یہاں رکھتے ہیں ظاہر ہے وہ مطبع دانے کے حساب سے یہاں سے نکلتا ہے اس کرونا وائرس کے وجہ سے لوگ ڈر گئے ہیں اور ہر کوئی مطبع اسی تقدور کوشش میں ہیں کہ بھئی ماسک تو ماسک کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر یہ اس طرح خطرناک مرض ہیں اور یہ صرف ماسک ہی سے جو ہے نا یہ بچاؤں ہم کر سکتے ہیں احتیاط صفائی اور موہات جو ہیں وہ وقتن پر وقتن دوتے رہے ہیں انسان تو انشاءاللہ ان سے بھی جو ہیں ان کی فاضت ہو سکتی ہے رہی بات مہنگائی کی یہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹول ہیں یہ پہلے ہوا کرتا تھا تین سو روپے میں آج کل ان کی قیمت ہیں آٹھ سو روپے تو کیا اس مہنگائی کی وجہ بھی میڈیکل سٹور ہیں یا اس کی شاوٹیج بھی میڈیکل سٹور کو مورد ارزام ٹھہرائے جاتا ہے جو کہ یہ قطن ٹھیک نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہینڈ سینیٹائزر دیکھ لیں کہ جو پہلے مثلا دو سو ایمل کا سو ایک سو بیس روپے میں باٹل آیا کرتا تھا سکسٹی روپیز میں آتا تھا آج تھرٹی ایمل دائی سو سے تین سو ساڑھے تین سو روپے میں مطلب فروخت ہو رہا ہے موسیقی